السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگوں میں دے سب خیرے سے ہوں گے سب ٹھک تھاک ہوں گے اور کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی زلکرنین اور کبل زلکرنین اور کبل کی انٹولڈ سٹوری لیو سٹوری میرے خیال سے جعوید انکل نے بھی وہ کل دیکھی ہوگی اسی وجہ سے پھر ان کی ویڈیو بھی میں نے آج دیکھی ہے صبح دیکھی ہے ویڈیو ان کی اور اسی وجہ سے پھر میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاؤں کہ ایک دفعہ پہلے بھی زلکرنین اور کبل کو کاپی کی ہے جعوید اور سابرہ نے سب سے پہلے کہ میں یہی کہوں گی کہ اپنی شکلیں دیکھیں اور آپ نکلیں کس کی کر رہے ہیں آپ وہ دیکھیں جن کے ملینز میں سبسکرائبر ہیں آپ ان کی نکلیں کر رہے ہیں آپ اپنی شکلیں دیکھیں آپ اپنے کرتود دیکھیں آپ اپنے کارنامے دیکھیں اور اس کے بعد نکل کریں زلکرنین اور کبل جو اسٹوری سنا رہے ہیں وہ اپنی فرس میریج کی سنا رہے ہیں اور آپ دونوں جو ہیں وہ آپ ایک ایک کو پہلے چھوڑ چکے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے جو کام کیا ہوئے وہ بھی پوری دنیا کو پتہ ہے جس رشتے میں آپ لوگ ہیں وہ سپوری دنیا کو پتہ ہے ساری دنیا کو پتہ ہے اور ان کی سٹوری سننے میں ان کی باتیں سننے میں مزہ بھی آتے ہیں کیونکہ ان کو بات کرنا آتی ہے ان کو طریقہ آتے ہیں اور آپ لوگ کا کیا طریقہ کار تھا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ کی وائف کو کہ اس نے بولنا کیا ہے اس نے اسٹوری کیا سنانی ہے اس نے بتانا کیا ہے یہ بتانا ہے کہ ہم کس طرح سے بھاگے تھے یا ہم نے بھاگے کس طرح سے شادی کی شادی تو کی نہیں ہے جس رشتے میں آپ لوگ رہ رہے ہیں وہی رشتہ ہے آپ لوگوں کا تو آپ کی یہی اسٹوری ہے جو ساری دنیا کو پتہ ہے پھر آپ میں بتانے والا کیا تھا آپ نے کافی کیا کرنا تھا صرف ان کا ٹائٹل کافی کرنا تھا صرف ان کا تھامنیل میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ان کے تھامنیل پر بھی سیم یہی ورڈ لکھے ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں بلکل سیم اسی طرح کا تھامنیل بنانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن فلاپ بلکل فلاپ کیونکہ ان کے پاس جو سٹوری ہے نا وہ سنانے کے قابل نہیں ہے اور ویسے وہ سنانے کی قابل تو نہیں ہے وہ اپنے موہ سے تو نہیں وہ بتا سکتے لیکن جتنے بھی ریاکشن چینلز ہیں وہ سب سناتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم کے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور انہوں نے کس طرح سے جعوید اور سابرا جو ہے یہ کس طرح سے ہزبن وائف ہیں تو وہ پوری دنیا کو پتا ہے اور انہوں نے اپنی سٹوری اس وجہ سے سنائی کہ آج ان کے پاس وہ لوگ کیونکہ شوٹنگ پر گئے ہوئے تھے ان کے پاس ولوگ بنانے کا ٹائم نہیں تھا تو جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوچا کہ آج ہم اپنی لب سٹوری شیئر کرتے ہیں انٹولٹی سٹوری جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن آپ نے کس وجہ سے شیئر کی صرف ان کی نقل کرنے کے لیے صرف ان کو کوپی کرنے کے لیے صرف یہ سوچ کر کہ ہو سکتے ہیں ہماری بھی جو یہ ویڈیو ہے یہ وائرل ہو جائیں اور پندرہ سے بڑھ کر کہیں ہمیں بیس گانیاں ملنا شروع ہو جائیں تو پھر پندرہ سے بیس ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے صرف یہی سوچ کے آپ لوگوں نے جو ہے یہ مطلب ان کو کوپی کی ہے اور اس کے بعد آج انہوں نے سوبر سوبر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو وہ بھی میں نے دیکھی ہے جس کا ٹائٹل انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہمارے ساتھی دھوکہ کیوں ہوتا ہے اور ہمارے گھر کا کام جو ہے وہ رکا ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھی دھوکہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ دھوکے باز لوگ ہیں پھر جو دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں پھر لوگ بھی ان کو آسانی سے دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں اسی وجہ سے لوگ بھی ان کو دھوکہ ویسے دھوکہ ہوا کونس ہے آپ کے ساتھ آپ کو تو بس تھم نل چاہیے ہوتا ہے آپ کو تو بس ویڈیو میں بکواس کرنی ہوتی ہے کچھ ہوتا تو ہے نہیں آپ کی ویڈیو میں فالتو فضول باتیں کر کے آپ نے ویڈیو پورا کرنا ہوتے ہیں اور ٹائم پورا کر کے اور ویڈیو کو پبلک کر کے کھڑا دیتے ہیں کہ اس پہ یاد آیا بربادی والی بات سے مجھے یاد آیا کہ کل میں ان کی ویڈیو دیکھ رہی تھی اور اس میں کسی نے ان کو کمنٹ کیا ہوا تھا میں اب کمنٹ کا ذکر کر رہے تھے کہ کسی عورت نے ان کو کہا ہے کہ آپ کو اتنی عزت ملنی ہوئی ہے کوئی اسی طرح کی بات ہی بھی یہ کل کی بات میں نے کل ویڈیو دیکھی ہے تو آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھی ہوگی جس میں کسی نے ان کو کمنٹ کیا تھا کہ آپ کو جو ہے بہت زیادہ عزت ملی ہے اس گھر میں آکے کیسے لوگ ہیں کتنے بے وقوف لوگ ہیں اس دنیا میں جس لڑکی پہ صبح شام ویڈیوز بنتی ہوں جس کے بچے اسے بددعائیں دیتے ہوں جس عورت کی برادری والے جس کے ماں باپ اس کو گانیاں دیتے ہوں جس کے بھائی اسے بات نہ کرتے ہوں اسے اس گھر میں آکے عزت مل رہی ہے کیسے لوگ ہیں یہ لوگ میں اتنی حیران ہوئی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ میں کل اس ٹاپک پہ ویڈیو بناوں گی تو شکر مجھے یہ بات یاد آگئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو ان کو کمنٹس کرتے ہیں جو ان کو اس طرح بولتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں وہ خود کتنے کوئی بے غیرت لوگ ہوں گے جس کو بے عزتی اور عزت کا فرق نہیں پتا وہ خود کتنے دو نمبر لوگ ہوں گے کچھ تو حیاء کریں ویسے کوئی غیرت مند خاندان ہوتا تو ابھی تک میں یہاں پہ کوئی غلط بات نہیں کر رہی لیکن میں سچائی بتا رہی کہ کوئی غیرت مند خاندان ہوتا تو آپ کو بھی بتا ہے کہ یہ لوگ کبھی اس دنیا میں نہیں ہوتے لیکن کوئی شرم ہی نہیں ہے کوئی لہاز ہی نہیں ہے اور لوگوں کو دیکھو پھر کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو اتنی عزت ملی ہے کون سی عزت ملی ہے ہمیں کیوں نہیں نظر آرہی وہ عزت آپ اس بے عزتی کو شاید عزت کہہ رہی ہوں گی آپ شاید تنز میں کہہ رہی ہوں گی اور وہ اجاوید انکل نے ہمارے جو انگریز مامو ہیں انہوں نے شاید اس چیز کو سیریس لے لیا ہوگا ان کو نہیں پتا چلا ہوگا کہ یہ کوئی جو خاتون ہے وہ تنز میں شاید کہہ رہی ہوں گی عزت تو وہ ہے آپ کی جو ہم لوگ کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں یہ آپ کی عزت ہے یہ آپ کی عزت ہے جو لوگ آپ کی آکے کمنٹس میں کر کے جاتے ہیں اور پھر جس کا آپ کریڈٹ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے ملتے ہیں یہ آپ کی عزت ہے پھر آج کی ویڈیو بھی میں نے دیکھی ہے جس میں یہ اب بھی تھوڑی دیر پہلے ان کے ایک اور ویڈیو آئی ہے جس میں جعوید مامو کہہ رہے تھے کہ ہم بیبی کی شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور بیبی جو ہے وہ سابرہ کی کسی فرنڈ کا بیبی ہوئے اور اس کی شاپنگ کے لیے آئے ہوئے تھے اور جعوید انکل اتنے زیادہ آور ہو رہے تھے کہ سابرہ کو بھی کہنا پڑا کہ اتنے آور ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جعوید انکل کا کہنا تھا کہ کیا کرنی نہیں ہے بیبی کی شاپنگ بیبی کی شاپنگ میں تو کر کے جاؤں گا جاہل لوگ ہیں کیسے جاہل لوگ ہیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کس طرح کی وڈاکس بناتے ہیں ان کو اتنا شرم نہیں آتی کہ اگر جعوید انکل کو نہیں آتی ان کا تو شرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سابرہ کو کم مسکم یہ سوچ کے شرم آنے چاہئے کہ میری بیٹیاں بھی میری ویڈیو دیکھتی ہوں گی اور میرا بیٹا بھی میری ویڈیو دیکھتا ہوگا میں کس طرح کی انسان کے ساتھ کس طرح کی چول انسان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں اتنا چول انسان ہے جس کو عزت بیستی کا نہیں پتا جس نے سوائے بدنامی کے ان کو کچھ دیا نہیں ہے اور پھر وہ اس طرح کی واہیات قسم کی باتیں کرتے ہیں کس طرح کی زندگی آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی اور پھر جو آپ لوگ دوسروں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے ان لوگوں جیسے بنے تو صحیح آپ پھر ان کو کاپی کریں آپ ان کی نکلیں اتار رہے ہیں ان کے تھامنیل چوری کر رہے ہیں جن کی شادی میں جو ہے ہزاروں لوگ شامل تھے جن کی بڑی گرینڈ میری جوئی تھی ان لوگوں کی آپ نکل کر رہے ہیں اور آپ اپنی شادی میں صرف آپ دو ہی لوگ ہیں جو کہ ابھی تک ہوئی بھی نہیں ہے کچھ تو شرم ہوتی ہے نا انسان میں کچھ تو ہیاں ہوتی ہے نا پھر بندہ بات کرتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے خیر میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تھی نا یہ ان کی ذر کرنا ہے ان کی اور اس کے بعد پہ جب میں نے ان کی دیکھی تو پھر مجھے تھوڑا عجیب بھی لگا غصہ بھی آیا اور بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا کہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ان کو کوپی کر رہے ہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ تو اسی لئے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ تھملے لینوں نے کیوں بنایا تھا اپنی لب سٹوری شیئر کرنے کے لئے ان کو کیوں خیال آیا اس لئے خیال آیا کہ پاکستان کے جو بڑے یوڈیوبرز ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے نقشے قدم پر جائیں شاید ہماری ویڈیوز وائرل ہو جائیں شاید ہمیں بھی ویوز آنا شروع ہو جائیں ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا آپ کا چینل آپ کی زندگیوں کی طرح برباد ہو چکے تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سمولہ کاتھ ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اور جلدی میں میں یہ بھی کہنا بھول گی کہ ویڈیو کا اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دیں شاید ہم نے بول ہے پتہ نہیں